اعوذ باللہ من الشیط وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیف دور فرمائے اور ہمیں پانچ وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین خواتین حضرات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو کوئی بھی ہمارا بھائی یا ہماری بہن وحشت و گھبراہت محسوس کرے بے چینی محسوس کرے تو ان کے لیے یہ خاص دعا ہے حالانکہ کوئی ایسی بات بھی نہ ہو مگر ان کا دل ہر وقت بے چین رہتا ہو گھبراہت سی رہتی ہو وحشت ہمیشہ تاری رہتی ہو کوئی گھر میں ایسی بات بھی نہ ہوئی ہو کوئی ایسا واقعہ بھی نہ ہوا ہو مگر پھر بھی وہ ہر وقت پریشان بے چین گھبراہ ہوئے رہتے ہو تو یہ دعا ان کے لیے ہے انشاءاللہ تلہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ کی گھبراہت پریشانی بے چینی وحشت دل کو سکون مل جائے گا انشاءاللہ تلہ اس دعا کو کسرت سے پڑھتے رہے انشاءاللہ تلہ مستقل طور پر آپ کی جو بے چینی ہے گھبراہت ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی جب بھی آپ کو تھوڑی سی پریشانی آئے تھوڑی سی گھبراہت محسوس کریں تو اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تلہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی تو وہ دعا کون سی ہے میں آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں اور سنا بھی دیتا ہوں ترمزی شریف میں اللہ کے ہمہ گیر کلمات کی پنہ لیتا ہوں اللہ کے غضبوں غصہ سے اور اس کے بنوں کے شر سے اور شیطان کے کچھوکوں وسوسوں سے اور اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں اس دعا کو کسرہ سے پڑھتے رہیں انشاءاللہ تلہ وحشت گھبراہت بے چینی ختم ہو جائے گی دل کو انشاءاللہ تلہ سکون مل جائے گا کوشش کیا کریں کہ جو بھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہو اپنے دوسرے دوستوں اور رشتہ داروں تک بھی لازمی پہنچائے کریں کیونکہ اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ اجاریہ ہے تو ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ